بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سونس اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے کہ ویڈیو میں ہم 18.2 ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارے پاس نیکس ٹاپک ہے وہ ہے 18.3 بیک گراؤنڈ ریڈییشنز یاد رہے یہ ٹاپک بھی شارٹ اور ایم سی کیوز کے پوائنٹ ایو سے امپورٹنٹ ہے لازٹ یئر اس ٹاپک سے ایک ایم سی کیو بن چکا ہے تو سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ ریڈییشنز اور کاسمک ریڈییشنز کی ڈیفینیشن دیکھیں گے پھر اس کے بعد ایم سی کیو ڈسکس کریں گے چھوٹا سا ٹاپک ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کیا ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارے ایم سی کے اندر ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز موجود ہیں ان سے ایمیٹ ہونے والی ریڈیشنز کو آپ نام دیں گے بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کا اب ایم سی کے ایمیٹ ہونے والی جو ریڈیشنز ہیں ان کو آپ نام دے رہے ہیں بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کا اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کاسمک ریڈیشنز کو تو بک ان کو اس طرح سے کچھ ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ وڈ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آوٹر سپیس کی طرف سے آنے والے جو ریڈیشنز ہیں ان کو آپ نام دیں گے کاسمک ریڈیشنز کا اب ان کو کون ریڈیشنز کر رہے ہیں؟ جو ارث پر لیڈیشنز ہیں وہ ان تمام ریڈیشنز کو ریڈیشنز کر رہی ہیں تو یہ ریڈیشنز آپ کے پاس کیا کہلاتی ہیں؟ کاسمک ریڈیشنز کہلاتی ہیں اب اس کے اندر کیا کہو گا؟ یہ جو کاسمک ریڈیشنز ہیں یہ کنسسٹ کرتی ہیں اب اس کے آگے اگر آپ بک میں دیکھیں تو بڑی امپورٹنٹ لائن لکھی ہوئی ہے وہ بھی الگ سے آپ سے ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے تو وہ ذرا یہاں پہ غور سے دیکھئے گا وہ ہے کہ دیز کاسمک ریڈیشنز یعنی کہ یہ جو ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا سکنڈری ریڈیشنز سے کیا مراد ہے؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ جب کاسمک ریڈیشنز جو کہ آوٹر سپیس سے آ رہی ہیں وہ انٹریکٹ کرتی ہیں جو اٹموسفیر کے اندر ایٹمز موجود ہیں ان ایٹمز کے ساتھ جب یہ کاسمک ریڈیشنز انٹریکٹ کرتی ہیں ٹکراتی ہیں تو پھر فردہ ریڈیشنز ایمیٹ ہوتی ہیں جنہیں آپ سکنڈری ریڈیشنز کا نام دیتے ہیں اب ان میں کیا ہے؟ سیکس ریز، پروٹونز، میونز، الفا پارٹیکلز، اینڈ الیکٹرونز، ایٹسٹرہ تو یہ بڑی ایمپورٹنٹ انفارمیشن بھی ہے ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے شارٹ کوئسن بھی بن سکتا ہے بس اتنی باتیں آپ نے اس ٹاپک میں یاد رکھنی ہے باقی ٹاپک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے باقی کچھ ہے ہی نہیں جو کچھ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہم نے الگ الگ لکھ لیا ہے یہاں پہ تھیوریہ الگ الگ کر دی ہے اب سائیڈ انفارمیشن آپ کے لیے بڑی ایمپورٹنٹ ہے اسی پیراگراف سے بس آپ نے یہ تین چارٹ دیفنیشن تیار کرنی ہے لیکن جو سائیڈ انفارمیشن ہے یہ والی ڈائیگرام آپ کو بھک میں دکھائی دے گی وہاں پہ سیدھے سیدھے تین ایم سی کیوز ہیں یہ آپ نے تیار کرنے ہے تو اس میں پھر آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ فال آؤٹ ٹو پرسنٹ یہاں پہ دیکھیں نا یہ ہمارے پاس پورے ارتھ ہے تو ٹو پرسنٹ فال آؤٹ کاسمک ریز ٹوئنٹی ون پرسنٹ اور اس کے بعد جو ہے نا ریڈ آن گیس جو رہی ریڈ آن گیس جو ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ لائی کرے گی انوائرنمنٹ میں اور باقی جو ہوگا سارے کا سارا پرسنٹ یہ ہوگا نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی ان راکس اینڈ سائل تو سب سے زیادہ پرسنٹ کس کا ہے راکس اینڈ سائل پھر اس کے بعد ٹوئنٹی پرسنٹ ریڈ آن گیس ٹو پرسنٹ فال آؤٹ اور ٹوئنٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ کاسمک ریز تو اس طرح سے یہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ٹوئنٹی ون پرسنٹ کے ہیں کاسمک ریز ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ ریڈ آن گیس ہے اور اس کے بعد باقی کا جو یہ پرسنٹ بچتا ہے یہ کتنا پرسنٹ بچ جائے گا یہ کتنا پرسنٹ جائے گا جی فیفٹی سیون فیفٹی سیون ون ادھر سے ٹو ادھر سے تھری تو سکسٹی سکسٹی پلس فورٹی ہنڈڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہنڈر سوئنٹس آپ نے یہ تین چار ایم سی کیو آپ نے یاد رکھنے ان میں سے ایک ایم سی کیو پوچھا جائے گا لازٹ ٹائم جو پوچھا گیا ہے وہ یہ والا پوچھا گیا تو یہ تھی ڈیر سوئنٹس ہمارے پاس بیک گرانڈ ڈیڈیشنز کے ٹاپک کی ڈسکشن امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور سمجھے ہوگی آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ